اسفانیکوم ٹوڈے پاکستان ٹی وی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں حالات حاضرہ کی پروگرم کرنٹ افیر ویڈ ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی میج بند سمیرہ حاضر خدمت ہے آپ ہمارا یہ پروگرم ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یو ٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر ہم ملکی بین القوامی سیاسی معاملات اور مضوعات پر بات کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودری جناب ڈاکٹر جی ایم چودری پاکستان کے ایک جانے پہچانے سیاسی آئینی ملکی بین القوامی امور اور نیشنل سکیورٹی سے مطلقہ امور کے ماہر اور تجزیہ نگار ہیں جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغل تحصیل ہے ڈاکٹر صاحب کا شمار سپریم کورٹ کے سینئر وکالا میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تی سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو ملکی اور غیر ملکی تلیمی اداروں یونیورسٹیوں میں پڑی اور پڑھائی جاتی ہے جدید ریاستوں کا نظام حکومت قوانین کے تحت چلتا ہے جسے قانون کی حکمرانی بھی کہا جاتا ہے اچھے ریاستی اور حکومتی نظامیں ہر موضوع اور معاملے پر قانون سازی کی جاتی ہے تاکہ حکومت اور افسر شاہی کی سواب دید کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن تیسری دنیا اور ترقی پذیر ممالک میں حکومتے اور قانون ساز ادارے اپنے فرائز مناسب طریقے سے ادا نہیں کرتے جس کے نتیجے میں بہت سے اہم امور پر قوانینہ ہونے کی وجہ سے کرپشن کو بھی فروغ ملتا ہے اور حکومتی اور انتظامی اہدے دار اپنے اختیارات کا نجاز استعمال بھی کرتے ہیں ایسے حالات میں کبھی کبھی بہرانی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حالیہ فیصلہ جس میں حکومت اور پارلیمنٹ کو چیف آف آرمی سٹاف کے اتقرر اور مدت ملازمت کے مطلق کہا گیا ہے جو کہ حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف ایک چار شیٹ ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کیا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف ایک چار شیٹ کہا جا سکتا ہے دیکھیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف وجوہات لکھی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں چونکہ یہ ایک نیشن سیکیورٹی کا اور پبلک انٹریسٹ کا مسئلہ ہے اور اس میں ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ مزید کو آرڈر پاس کر سکتے تھے لیکن ہم وہ آرڈر پاس نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ہم حکومت کو اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو چھ ماہ کا ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ چھ ماہ کے اندر اندر ضروری قانون سازی جو ہے وہ کر لیں تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت اور پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنے فرائز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادار نہیں کیے اگر حکومت اور پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنے فرائز صحیح طریقے سے ادار کیے ہوتے تو یقیناً اس قسم کی جو بہرانی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہوتی اور یہ جو دیکھیں کہ یہ کچھ پہلی مرتبہ آرمی چیفز یا دوسرے چیفز جو ہیں وہ مقرر نہیں ہوئے یہ ہر تین سال کے بعد تقریباً یہ سائیکل رپیٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو جو اپائنٹنگ اتھارٹی یا حکومت کی جو وزارت قانون ہے اس کو یہ بہت عرصہ پہلے بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی تھری میں ہمارا موجودہ دستور جو ہے اس پر عمل درامت شروع ہوا تو اس کے سال چھے ماہ کے اندر اندر جو ہے ہر کلاس جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہر آرٹیکل جو ہے دستور کا اس میں اگر کسی قسم کے قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ ہونی چاہیے تھی تو اگر اس طریقے سے آئین جو ہے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مطلقہ ادارے یعنی حکومت اور خاص طور پر جو وزارت قانون ہے اس کے افسران جو ہیں انہیں کبھی بھی جو ہے آئین جو ہے اس کو غور سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر وہ یہ کوشش کرتے تو یقیناً اس موضوع پر بھی وہ قانون سازی کرنے کی گورنمنٹ کو پرپوزل دیتے ہیں وزارت قانون کی ذمہ داری ہے کہ وزیر آزم اور کبینہ کو قانون سازی کے مطلق ضروری مدد فرام کرے کیا وزارت قانون اپنے فرائز مناسب طریقے سے ادا کر رہی ہے دیکھیں دی ہمارے ملک میں نہ تو حکومت نہ کبینہ اور یقیناً جو وزارت قانون ہے وہ بھی ایک حکومت کا ہی محکمہ ہے تو ان کی یہ پریارٹی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کریں ان کے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جن میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر فائدہ ہو سکے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ناہلی جو ہے وہ صرف وزارت قانون میں نہیں ہے بلکہ اس کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام اداروں میں اسی قسم کے مسائل ہیں مثلا آپ دیکھیں تو ہمارے جو وزارت قانون ہے اس کے تحت ایک بہت بڑا ونگ ہے جو کہ اٹورنی جنرل کا ونگ ہے اگرچہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس میں سینکڑو افسران یعنی کہ لا فیسرز کا تقرر کیا جاتا ہے تو آج تک ان کی تقررہ کا طریقہ کارتا ہے نہیں ہو سکا اور اس طریقہ کار کو تیع نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور جو بھی کو وزیر قانون ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے اپنے چہتے لوگ ہیں اپنے پسندیدہ لوگ ہیں یا اپنے خوشامدی لوگ ہیں ان کا تقرر کیا جا سکے اگر وہ روح ریگولیشن اچھے طریقے سے بنائیں گے ان میں ہر ایک چیز تینگ کریں گے تو پھر یقیناً ان کی ڈسکریشن اور سواد دید کم ہو جائے گی اور ان کو اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں ان کو اکامونڈیٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو عام طور پر جہاں پر بھی لیجسلیشن نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت یا مطلقہ وزارت اس کے افسران اختیارات کو میس یوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈڈ رہیں تاکہ وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں پاکستان میں ایک سو ستر سال پرانے قوانین پر آج بھی عمل ہو رہا ہے کیا وقت کے ساتھ قوانین پر نظر سانی نہیں ہونی چاہیے آپ نے یہ بہت ہی اہم سوال کیا ہے جہاں تک میرا نولج ہے آئی تینک کہ ہماری جو پاکستان کوڈ ہے اس میں شاید ایک لاز جو ہے وہ اٹھارہ سو چھتی کا بھی موجود ہے لیکن چلیں اسے آپ چھوڑیں ہمارا ایک بہت ہی اہم لاز جو کہ ہمارے ملک کا جو تازیراتی سسٹم ہے اس کو چلاتا ہے اسے ہم ذابطہ فوجداری یا تازیرات پاکستان یعنی کہ جو ہمارا پاکستان پیڈل کوڈ ہے وہ اٹھارہ سو ساٹھ میں بنی اس کے بعد اس کے جو پرسیجر تھا یعنی کہ کوڈ آف کریمنل پرسیجر ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ نائٹی ایٹ میں بنی یعنی کہ دونوں لاز جو کہ انتہائی بنیادی لاز ہیں جن کے تحت ہمارے ملک کا سارا تازیراتی نظام چل رہا ہے اور کریمنل جسٹس سسٹم کا نظام چل رہا ہے خاص طور پہ اس میں جب ہم پاکستان پینل کورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کی عمر تو اس وقت تقریباً ایک ساو اور ساٹھ سال ہونے والی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اس خطے میں ایک سو ساٹھ سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا ہمارے ملک میں جرائم کے شیڈز نہیں بدل گئے تو کیا اگر وقت بدلہ ہے ٹکنالوجی بدل گئی ہے ہر چیز بدل گئی ہے تو پھر کیا ہمارے اتنے جتنے بھی پرانے لاس ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی لیکن آج بھی وہ نظر ثانی رویین یا اڈیپٹیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے ہمارا جو پولیس کا نظام ہے ہمارا جو انتظامیاں کا نظام ہے اس میں وقتاں چھوٹی چھوٹی اور بڑے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن چونکہ وہ اتنے زیادہ برنگ مسائل نہیں ہوتے تو اکثر ان کی جو سزا ہے یعنی کہ وزارت قانون کی ناہلی کی سزا جو ہے وہ عوام کو اور انصاف مہیا کرنے والے ادھاروں کے افسران یعنی کہ ججز کو بگتنا پڑتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو لاو میکنگ کا پراسس ہے قانون سازی کا عمل ہے یہ انتہائی تیز ہونا چاہیے اور لاز پر مسلسل نظر سانی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ قوانین جو ہیں وہ جدید تقاضیوں کے مطابق بن سکے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چیرمین جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ائر سٹاف کے عہدو پر تقرری اور مدت ملازمت کے لئے بھی قانون سازی ہونی چاہیے دیکھیں جو موجودہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے وہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت ہے تو آرٹیکل ٹو فورٹی تھری جو ہے وہ چار احتیدار جو ہیں ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے اس میں چیرمن جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی ہیں اس میں چیف آف آرمی سٹاف ہیں اس میں چیف آف نیول سٹاف ہیں اس میں چیف آف ائر سٹاف ہیں تو جہاں تک میرا نالج ہے جس طرح ابھی یہ چیف آف آرمی سٹاف کے اہدے کے تقرر اور اس کے مدت ملازمت کے لیے قانون وہ پراپر طریقے سے موجود نہیں تھا تو باقی جو تین اہدے ہیں ان کے لیے بھی جامع قسم کا قانون موجود نہیں ہے پریسیڈنٹ ہیں یا پھر انسٹرکشنز ہیں یا پھر رولز ہیں تو ان میں بھی نئی قانون سازی کی ضرورت موجود ہے کیا حکومت سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پا لے گی میرے خیال میں جی اگر حکومت اپنی ڈاپٹنگ کی اپنی قانون سازی کی تیم کو تبدیل کرے اور اگر اس میں کمپیٹنٹ سمیدار اور لیگل سنس والے لوگوں کو رکھے تو یقینا میرے خیال میں چھ ماہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے تین ماہ کے عرصے میں ہی جو مطلوبہ لیجسلیشن ہے وہ وزارت قانون کے پاس ملکی قوانین پر مکمل اور جامع نظر ثانی کی صلاحیت موجود ہے دیکھیں اس وقت وزارت کی جو پوزیشن ہے کمز کم جہا تک میری ذاتی رائے ہے وزارت قانون کے پاس اتنی capability یعنی capacity موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو قانون requirements ہیں ان کو پورا کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے issues مثلا ہماری بہت ساری statutes everybody's ہیں ان کی جتنی بھی قانون سازی کی اور خاص طور پر جو سبار دی نیٹ قانون سازی کی requirements ہیں وہ جب بھی وزارت قانون سے consult کرتے ہیں تو اکثر انہیں یہ کہ دیا جاتا ہے چونکہ آپ autonomous ہیں لہٰذا آپ اپنی قانون سازی اور خاص طور پر جو سوارڈی نیٹ قانون سازی ہے اس کو خود دیکھیں حالانکہ میں نہیں سمجھتا اور ہمارے پاس rules of business کا جو rule 14 ہے اس کے تحت کوئی بھی اگر statutory instrument ہے جو برطانیہ کے جب ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایک سبارڈی نیٹ جو parliament ہے اس کی ایک سبارڈی نیٹ legislation پر committee ہے جو جو بھی سبارڈی نیٹ legislation یعنی کہ اس میں rules اس میں regulations اس میں بائی laws اس میں instructions یا اور اس قسم کے جو instrument ہے جن کی legal value ہوتی ہے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ parliament oversight یعنی کہ نظر سانی کا اختیار اپنے پاس رکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ہم نے act of parliament کے تحت جو mandate دیا ہے کیا جو قانون سازی یعنی سبارڈی نیٹ legislation کی جا رہی ہے وہ اس کے مطابق ہے کیا اس میں انتظامی مشینری یعنی کہ حکومتی افسران جو ہیں وہ parliament کے دیئے mandate سے اختیار سے تجابس تو نہیں کر رہے تو ہمارے ہاں بھی ایک کمیٹی تو موجود ہے لیکن اس کمیٹی کا جو رول ہے وہ نہ ہونے کے مطابق ہے تو اس طرح میں سمجھتا ہو کہ موجود جو سیٹ اپ موجود ہے اس میں اتنی کپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی گورننس سسٹم جو ہے اس کے لیے جتنی قانون سازی کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے اقدامات لے اور میرٹ پر بجائے اس کے سفارش پر بجائے اس کے اپنے رشتے داروں کو اپنے جاننے والوں کو بڑی بڑی تنخواہیں جو ہے ان پر ابلائج کیا جائے میرٹ پر ریکروٹمنٹ کریں دیکھیں اگر گورنمنٹ میرٹ پر ریکروٹمنٹ نہیں کرے گی اہل لوگ جو ملک اور قوم کو ادا کرنا پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر دیکھیں کہ جو موجودہ صورتحال تھی اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ امریکہ ہے یا دنیا کی جتنی بھی پاورس ہیں وہ اپنی آمڈ فورسز سے متلقہ جو امور ہیں ان کو بڑے خوش اسلوبی سے طے کرتے ہیں اگر ہم ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری آمڈ فورسز ہیں ہمارے نیشن سیکیورٹی سے متلقہ جو امور ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ڈیل کریں گے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں تو ہماری جو نیشن سیکیورٹی ہے وہ کتنی کمزور ہو سکتی ہے یقیناً دیکھیں کہ جتنے بھی نیشن سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ لاز کے تحت روڈ ایگولیشن کے تحت نپٹائے جاتے ہیں تو جب لاز ہی نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً کچھ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو میرا یہی یہاں پر تجویز ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر اپنی جو وزارت قانون ہے اس کو اوور ہال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس سارے کے سارے بہران کے جو بھی ذمہ دار افسران تھے میں نہیں سمجھ تاکہ ان کو نوکری میں رہنا چاہیے اس سے بڑا مسکنڈکٹ ہو ہی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کی ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ کم از کم چند ایک شعبے جو ہیں جو ہماری قومی زندگی اور قومی سلامتی سے مطلقہ ہے ان میں میرٹ اور کمپیٹنس جو ہے اس کو ضرور مت دے نظر رکھا جائے بہت سارے گورنمنٹ کے ایسے شعبے ہیں جہاں پر ان کمپیٹنس لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے حالان کہ میں اس نظریے کا سکتی سے مخالف ہوں کہ گورنمنٹ کے کسی بھی عدے پر کسی ان کمپیٹنس بندے کو یا میرٹ کے علاوہ رکھنا چاہیے دیکھیں میں رکھتا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے مطوبہ میار پر پورا نہیں اتر رہا تو پھر اسے فوری طور پر فارغ کر دیتا ہے لیکن ہم نے یہ ایک رویہ بنا لیا ہے کہ سرکاری خزانے پر ہم ایسے ایسے ان کمپیٹن لوگوں کی پرورش کرتے ہیں جن کی وجہ سے گورنن سسٹم کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات انہی لوگوں کی نیحلی کی وجہ سے نیشن سیکیورٹی اور پبلک ایمپورٹنس کے جو ایشیوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ نقصان آت سے دو چار ہوتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کا پروگرم ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ آج کے ملکی اور بین القومی حلا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فوراں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرم کے الرٹ ملتے رہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ورڈس اپ نمبر پر اپنا ویڈیو پیغام یا تحریری میسیج بھی دے سکتے ہیں یا پھر چینل پر اپنی کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اب سمیرہ آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ